سائنس کی دنیا میں نئی ریسرچ ہو رہی ہے ترقی کے نئے پائدان ٹھونڈے جا رہے ہیں شریر کے ہر حصے کی اپیوگتہ پر کھوج جاری ہے ایسی ہی ایک سنجیونی ہے جو ہر کسی کے شریر میں موجود ہے اور اسے فیوچر آف میڈیسن کہتے ہیں کیونکہ اس سے ایسی لا علاج بیباریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جن کے لیے اب تک کوئی دوائی نہیں بنی ہے سنجیونی کا نام ہے سٹیم سیل کیا ہے سٹیم سیل کی کراماتی طاقت کا فارمولا اور کیسے ٹھیک ہوں گی سٹیم سیل سے لا علاج بیماریاں جانیں گے آج کے جاگو انڈیا میں اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے ماں باپ ان کے جنب کے سمیں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ بڑا ہونے پر یہ پیسے ان کے کام آسکیں لیکن اب کئی ماں باپ اپنے بچوں کے جنب کے وقت ایک اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے بچے کے خون کا جو آگے چل کر نہ صرف اس کے بلکہ پورے پریوار کو کئی لا علاج بیماریوں سے دور رکھے گا ملیے ملہوترہ پریوار سے کچھ ہی دن پہلے اس پریوار میں ایک ننہ سدس سے شامل ہوا ہے ممی پاپا کو اس کے بھوشے کی چنطہ اس کے جنب سے پہلے ہی ہو گئی تھی تب ہی تو انہوں نے بچے کے جنب کے سمیں اس کے سٹیم سیلز سرکشت رکھا دیئے سٹیم سیلز خون میں موجود وہ سیلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے بچے کے شریر کا نرمان ہوتا ہے انہیں سٹیم سیلز کو بینک میں سرکشت رکھانے کا مقصد ہے کہ آگے چل کر اس بچے کو اگر کسی ایسی بیماری نے جکڑا جس کا علاج ٹرانسپلانٹ سے ہی ممکن ہے تو یہی سٹیم سیلز بچے کے لیے سنجیونی ثابت ہوں گے ساتھی یہ سٹیم سیلز پریوار کے دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکتے ہیں سب سے پہلا ریزن تو بچہ خودی ہے اس کی آگنے والی لائف کے لیے پوری لائف کے لیے وہ دماغ میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے کروایا تھا اور ان ایڈیشن ٹو داٹ جیسے ہمارے گھر میں ڈیابیٹیز فیملی کے اندر ہے تو وہ ایک ایڈیشنل ریزن تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اس چیز سے آگے جل کے جیسے ہم پیسے انویس کرتے ہیں باقی پلانس کے اندر I think it is better, it is equally important کہ ہمیں اس میں بھی انویس کرنا چاہے so that آگے God forbid it will help in fighting any type of disease اور اسی ٹائم and we consulted the doctor also بہت positive response ملا اور اسی ٹائم ہم نے اس کو انڈول کروایا مل ہوترا پریبار کی ہی طرح دیش کے دس ہزار پریباروں نے اپنے بچوں کے stem cells بینک میں سرکشت رکھوائے ہیں ان stem cells کو ایک خاص اسپتال میں رکھا جاتا ہے جنہیں stem cells بینک کہتے ہیں حالانکہ دیش میں اس طرح کے چار پانچ بینک ہی ہیں اور وہ بھی صرف میٹرو شہروں میں stem cells کو سرکشت رکھوانے کے لیے بچے کے جنم سے پہلے stem cells بینک میں ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اس کے بعد بینک کی طرف سے ایک کٹ دی جاتی ہے جسے ڈیلیوری کے سمیں اسپتال لے جانا ہوتا ہے بچے کے جنم کے سمیں ماں اور بچے کو جوڑنے والی امبیلیکل کارڈ میں سے 150 ملی لیٹر خون نکال دیا جاتا ہے اس خون میں بڑی تعداد میں stem cells موجود ہوتے ہیں اب انہیں کٹ میں رکھ کر stem cells بینک میں سرکشت رکھ دیا جاتا ہے یہ کٹ جو ہے پانچ سے دس منٹ میں ماں کے شریر سے نکل جاتا ہے اس کو ہم میڈیکل ویس کی طرح سے پھیک دیا کرتے تھے پر اس کٹ میں جو بلڈ ہے وہ بہت ہی لیٹ سورس آف stem cells ہے اور اب ہمارے پاس ایسی طریقے ہیں جس سے ہم اس کو کلیکٹ کر کے اس میں سے stem cells فیوچر کے لیے پریزورو کر سکتے ہیں ایسی کلیکشن میں نہ ماں کو کوئی خطرہ ہوتا ہے نہ بچے کو کوئی خطرہ ہوتا ہے اور یہ stem cells کا سب سے ایزی اور سب سے سیف سورس ہے پرابط کرنے کا stem cells کو لیکویڈ نائٹروجن کے سیلینڈروں میں مائنس 196 ڈگری سیلسیس تاپان میں رکھا جاتا ہے اس تاپان میں stem cells کبھی خراب نہیں ہوتے 21 سال تک stem cells کو بینک میں رکھنے کا خرچ قریب 70 ہزار روپے آتا ہے کچھ stem cells بینک اس رکم کو کشتوں میں بھی وصول کرتے ہیں stem cell transplant کی مانگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کے باوجود بھارت میں ایک بھی سرکاری اسپتال ایسا نہیں ہے جہاں پر کئی سال تک stem cell کو بینک کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو نہ صرف یہ علاج کئی اور لوگوں کی پہنچ میں آ جائے گا بلکہ کئی اور جانے بھی بچائی جا سکیں گی کیمرمن رویدت کے ساتھ فینود اگرہری زینیوز ڈلی اور اسی پر اور شرشہ کرنے کے لئے اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پدم بھوشن ڈاکٹر پروشوتم لال جو میٹرو گروپ اوف ہوسپٹلز کے چیئرمن ہے ڈاکٹر پروشوتم بہت بہت سواگا تھا آپ کا زینیوز میں سب سے پہلا سوال یہ کہ آخر stem cells ہیں کیا stem cell ایک طرح کے special cells ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر ڈیفرینشیٹ ہو کے ڈیفرنٹ آرگنز کی رپیئر کرتے ہیں کہنے کا بہاب ہے کہ ڈیفرنٹ بیماریوں کو ٹریٹ کرنے میں سہیتہ کرتے ہیں جیسے کہ ڈائیویٹس ہے ہارٹ پرابلم ہے آرثرائٹس ہے پارکنسونیجم تو اس طرح کی جو پرابلمس ہیں اس کے لئے یہ stem cells بہت فائدی مند پروو ہو رہے ہیں جی برکل اور یہ جو سٹیم سیلز بینکس ہیں ان سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سٹیم سیل بینک جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اور اس سے جو سٹیم سیلز جو کارڈ بلڈ کے سٹیم سیلز ہوتے ہیں اس میں جو سٹیم سیلز بہت پورٹنٹ ہوتے ہیں جی بیٹر دین بون میرو یا پیری فرلسمیہ جب ہم ایمبریو کے سٹیم سیلز کی بات کرتے ہیں تو کافی ایتیکل پرابلم سائی اور کارڈ سیلز جو ہیں وہ ایک طرح کا نمبر ٹو سٹیم سیلز کے لیے ہوتا ہے اور سٹیم سیلز بڑے اچھے رچ ہوتے ہیں اور اس طرح جب ان کو بینک میں سٹور کر دیا جاتا ہے تو اس بچے کے لیے یا ان کی فیملی میمبرز کے لیے یہ بہت فیدے مند ہو سکتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے لیکن فیملی میں جو سٹیم سیلز ہیں جو اس کی ٹائپنگ میں بڑی سہیتہ کرتے ہیں جیسے برادرز ہوتے ہیں تو جو ٹائپنگ جو میچنگ ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ میں بڑی ایزلی ہو جاتی ہے فادر اور بچے کی ٹائپنگ میں فیفٹی پرسنٹ اس طرح جو ہمیں آج کل سٹیم سیلز میں پرابلنس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی ریجیکشن تو نہیں ہوگی اور کارڈ بلڈ میں خاص کر لیٹر آن اگر کوئی پرابلنس آئیں گی اس بچے میں تو بہت ہی مدد ملے گی اچھا یہ جو سٹیم سیل بینکس ہیں ان میں جو امبلیکل کارڈ جو نال ہے اس سے نکلے ہوئی سٹیم سیلز سٹور کیے جاتے ہیں بالکل وہ پندرہ منٹ کے بیچ بیچ اگر وہ بلڈ کو لے لیا جائے تو سپیشل طریقے سے وہ بلڈ لیا جاتا ہے اس کو سپیشل طریقے سے سبھی پرکاشنز لے کے بکرز دیٹیو بیری امپورٹنٹ ادروہی انفیکشن ہونے کا ڈر رہتا ہے کس ٹیمپریچر پر سٹور کرنا ہے کیسے اس کو فردر لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو اس طرح اس جو بلڈ کو ہیں وہ جو سورس آف سٹیمپ سیلز کو بینک میں سٹور کر دیا جاتا ہے چلیے سٹیمپ سیلز کی اہمیت اتنی ہے کہ اسے سنجیونی کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کارڈ بلڈ سے نکالے گئے سٹیمپ سیلز سے پچھتر فیصدی بیماریوں کا علاج ممکن ہے یقیناً اتنے گونوں والے سٹیمپ سیلز کی مانگ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے میڈیکل سائنس کے کوئی دوائی بنی ہی نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ سنجیونی ہمارے شریر میں ہی موجود ہے جسے دو طرح سے نکالا جا سکتا ہے سٹیمپ سیلز کو یا تو بون میرو کے ذریعے نکالا جاتا ہے یا پھر کارڈ بلڈ کے راستے لیکن ڈاکٹروں کے مطابق کارڈ بلڈ سے نکلنے والے سٹیمپ سیلز زیادہ اپیوگی ثابت ہوتے ہیں کارڈ بلڈ سٹیمپ سیلز بون میرو سٹیمپ سیلز کے مقابلے میں پایا گیا ہے کہ ان میں جیادہ ریجنریٹیو پوٹینشل ہے ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے سے کم کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اس لیے دھیرے دھیرے کارڈ بلڈ ٹرانسپلانٹ جو ہے ورلڈ اور نمبر میں بڑھ رہے ہیں کارڈ بلڈ سے نکلے سٹیمپ سیلز سے 75% بیماریوں اس کے علاوہ کئی اور بیماریوں کے علاج میں بھی پریوگ اور ریسرچ کیے جا رہے ہیں جس سے پتا چل سکے کہ ایسی بیماریوں کے لیے سٹیمپ سیلز کتنے کارگر سابیت ہو سکتے ہیں جیسے کی ہارٹ ڈیزیز ڈائیبیٹیز کئی نیورولوجیکل ڈیزیزز جیسے سپائنل کارڈ انجری آلزائیمر پارکنسون جن کا آج تک ہمارے پاس کیوڑ نہیں تھا پر لگتا ہے فیوچر میں جلدی ہی سٹیمپ سیلز کے ذریعے ہم ان بیماریوں کو ٹھیک کر پائیں گے سٹیمپ سیلز کی انہی خوبیوں کی وجہ سے کئی پریبار اپنے بچوں کے سٹیمپ سیلز بینک میں سرکشت رکھا رہی ہیں سٹیمپ سیل بینکنگ کی سویدھا بھلے ہی کچھ مہنگروں تک ہی سیمیت ہو لیکن اس کا فائدہ چھوٹے شہروں کے لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں بارتی جاگ رکھتا کے چلتے ان بینکوں نے چھوٹے شہروں میں بھی کالیکشن سینٹر بنانے شروع کر دیئے ہیں وینود اگرہری زی نیوز ڈیلی تو کئی لا الاج بیماریوں کا بھی الاج کیا جا سکتا ہے سٹیم سیلز کے ذریعے اسی وجہ سے میڈیکل سائنس میں سٹیم سیلز کو سنجیونی کا درجہ دیا گیا ایک چھوٹے سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد چل لٹتے ہیں